بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فیلکن ہاؤس ڈامر سکول کیمپس لائن سے میں ہوں آپ کی اردو کی ٹیچر میس قمر کلاس 3 سٹوڈنٹ کیسے ہیں آپ سب دعا کہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے تمام سٹوڈنٹ کو خیر و آفیل سے رکھے آمین سم آمین یہ ہے آپ کا اردو یونٹ اور تمام بچوں کو اردو یونٹ میں خوش شامدیب کہتی ہوں تو جلدی سے اپنی اردو کی کتاب لے کر آئیے اور آج ہم نیا چپٹر سٹارٹ کر رہے ہیں ہمارے سبق کا نام ہے دوست وہ ہے جو مسیبت میں کام آئے سفہ نمبر 89 جی آپ سب کے دوست تو ہیں لیکن آپ کو پتا ہے کہ دوست وہی ہوتا ہے جو ہمارے مشکل وقت میں ہمارا ساتھ تھے ہمیں اگر مسیبت میں ہوں تو ہماری مدد کرے تو آئیے آج ہم اس سبق کی ریڈنگ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے ایک دوست نے اپنے دوست کی مسیبت میں مدد کی سفہ نمبر 89 سبق کا نام دوست وہ ہے جو مسیبت میں کام آئے وسیم ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتا تھا اس گاؤں میں ابھی بجلی نہیں آئی تھی اس لیے لوگ روشنی کے لیے گھروں میں تیل کے چراف چلا دے تھے وسیم کی امی بھی شام ہوتے ہی چراف چلا دے تھی تاکہ گھر میں اندھیرہ نہ ہو ایک دن شام کے وقت وسیم کی امی چراف جلانے لگی تو پتہ چلا کے تیل ختم ہو چکا ہے اب چراک کیسے جناؤں تیل تو نہیں ہے وسیم کی امی نے کہا مجھے پتہ ہوتا کہ تیل ختم ہو چکا ہے تو دن میں ہی منگوا لیتی وسیم نے ماں کی بات سن کر کہا امی لائیے پیسے دیجئے میں لا دیتا ہوں نہیں بیٹا شام ہو چکی ہے اور دکان کافی دور ہے تمہارے آنے جانے میں گہرا اندھیرہ ہو جائے گا امی نے کہا تم مت جاؤ ابھی تمہارے ابو آ جائیں گے تو وہ جا کر تیل لے آئیں گے نہیں امی وہ شام کو تھکے ہوئے آتے ہیں وسیم بولا یہاں آ کر وہ پھر اتنی دور تیل لینے جائیں گے تو اور تھک جائیں گے لائیے بوتل دیجئے میں خود لے آتا ہوں دیکھا کلاس تری وسیم کے جو ہے وسیم ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتا تھا اور اس گاؤں میں بجری بھی نہیں تھی لوگ روشنی اپنے گھروں کو روشن کرنے کے لیے تیل ایک دن تیل ختم ہو جاتا ہے ان کی امی پریشان ہو جاتی ہے کہ تیل ختم ہو چکا ہے اب میں دن میں ہی تیل منگ والی تی تو زیادہ بہتر تھا اب میں چراغ کیسے چلاؤں گی اور وسیم اپنی امی کی باتیں سن کر کہتا ہے کہ امی لائیے پیسے دیجئے میں بہت تھکے وے آفیس سے آ رہے ہیں تو وہ اتنی دور تیل لینے جائیں گے تو وہ اپنی امی سے کہتا ہے کہ لائیے بوتل اور میں خود لے آتا ہوں تو کلاس تری آپ کو صفحہ نمبر 89 کی اسی طریقے سے ریٹنگ کرنی ہے بیٹا اور آپ نے اپنی کوپی نکالیے اور کوپی پہ آپ نے عنوانی صفحہ بنائیں گے کلر فول صفحہ بنائیے گا ٹھیک صفحہ کے ساتھ کام کیجئے گا ٹائٹل پیج بنانے کے بعد آپ مشکل الفاظ لکھیں گے کوپی میں ضرور منشن کیجئے گا اوپر ہیڈنگ لکھئے گا مشکل الفاظ اور آپ کے پاس جو سلائیڈ آ رہی ہے اس میں مشکل الفاظ لکھے ہیں آپ نے ان الفاظ کو اپنی بک میں دیکھئے گا پڑھئے گا اور پڑھ کے لکھئے گا پہلا لفظ ہے ہمارا گاؤں گاؤں دوسرا مشکل الفاظ ہے بجلی بجلی تیسرا الفاظ ہے روشنی روشنی چوتھا الفاظ ہے اندھیرا اندھیرا پانچمہ الفاظ ہے تھک چھٹا لفظ ہے ہمارا منہ ساتھ لفظ ہے حیران آٹھ لفظ ہے فکرمن نوان لفظ آف دسوان لفظ دکھائی آپ نے اسی طریقے سے اپنی کاپی میں نمبر ڈال کے اور آپ نے یہ دس الفاظ جیسے آپ کاپی میں مشکل الفاظ لکھتے تھے بلکل آپ نے اسی طریقے سے مشکل الفاظ یہ دس الفاظ لکھنے ہیں ڈیٹ ضرور لکھئے گا میں بار بار ریپیٹ کر رہی ہوں میٹا ڈیٹ ضرور لکھئے گا اور ہیڈنگ ضرور آجی گا ٹھیک ہے اور آئیے آپ گھر کا کام سمجھتے ہیں آپ کا کام یہ ہے صفحہ نمبر 89 جب ہم ریڈنگ کی ہے آپ نے اس کی رائٹنگ کرنی ہے خوش خطی کرنی ہے لیکن آپ کی کوپی کا صرف ایک صفحہ ہوگا جیسے آپ روز آنا کوئی بھی چیپٹر آگر ہم جب سٹارٹ کرتے تھے تو ہم کوپی کا ایک صفحہ خوش خطی لکھتے ہے نا بلکل آپ نے اسی طریقے سے کام کرنا ہے اور ڈیٹ ضرور لکھئے گا انڈیکس ضرور بنائیے گا اور اپنی کوپی کا ایک صفحہ خوش خطی میں حروف کی بناوٹ پہ بہت زیادہ توجہ دیجئے گا حروف کی بناوٹ خراب نہیں کیجئے گا جو الفاظ آپ کو نہیں آ رہے ہیں انہیں بار بار لکھ کی کوشش کیجئے گا اپنی رف کاپی پہ تا کہ آپ بہتر طریقے سے خوش خطی ہو سکے ٹھیک اچھا مجھے اجازت دیجئے اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ بیٹا